برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم ووولز کر رہے ہیں اور ووولز میں لانگ ووولز ساؤنڈ کر رہے ہیں آج ہم آئی کی ساؤنڈ کی پریکٹس کریں گے لانگ ووولز کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ لانگ ووولز ہے وہ ساؤنڈ that is exactly the same as the letter actually sounds لانگ ووولز کی آواز بالکل ان کے نام جیسی ہوتی ہے جیسے for example did you remember آپ کو یاد ہے the sound of i in ice nine and science this sound is called the long i sound آپ یہ پڑھیں میرے ساتھ ice تو آپ دیکھیں ice میں i ہی کی ساؤنڈ آ رہی ہے جیسے alphabet کی ہے یہ ہے nine n-i-n-e nine اب آپ نے کیا کرنا ہے read these words aloud میرے ساتھ یہ الفاظ انچی آواز میں پڑھیں and listen to the long i sound in them اور ان کے درمیان جو long i sound ہے اس کے اوپر گوھر کریں یہ ہے tie 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 گرا لگانے کو کہتے ہیں ایک رومال عام طور پہ shirt پہ پہنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں tie پھر یہ ہے دو چیزوں کی جسامت کو compare کرتے ہیں جسامت کو انگلیش میں کہتے ہیں size تو آپ دیکھیں اس میں بھی long vowel sound ہے i کی size 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 اور روشنی کو انگلیش میں کہتے ہیں light light آپ دیکھیں اس میں بھی i کی sound آ رہی ہے light پھر ہے bright شخ رنگوں کو کہتے ہیں چمکتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں bright اس میں بھی long i vowel sound ہے bright اور بچے کو کہتے ہیں child چائیلڈ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے یہ آپ کا انتخاب ہے اور قرآن میں ایک پوری صورت ہے والاصر کے نام سے قسم ہے زمانے کی اندال انسان اللہ فی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں تلقیم کرتے رہے حب کی اور تاقید کرتے رہے سبر کی تو پیارے بچوں اللہ کو جانو اللہ کو پہچانے اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرو اور ایک دوسرے اپنے امان کو مضبوط کرو پھر آئرن آئرن اس طریقے کو کہتے ہیں انگلیش میں آئرن آئرن میں بھی آئی کی long i vowel sound ہے آئرن سے ہم کپڑے اس طریقے کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہے پرائیس جب ہم بزار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم اس کے پیسے پے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرائیس قیمت تو پرائیس میں بھی آئی کی long vowel sound ہے پھر اس کے بعد ہے رائٹ اگر کوئی کام صحیح ہو تو ہم کہتے ہیں i have done the right thing رائٹ اور جب teacher چیک کرتی ہیں آپ کا جواب صحیح ہو تو وہ بھی آپ کو ٹک لگاتی ہیں رائٹ آپ نے اکثر یہ ٹائم دیکھا ہوگا رائٹ سائٹ پہ مرنا ہو دائیں ہاتھ تو یہ arrow turn ہو جاتا ہے اس کے علاوہ رائٹ حقوق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے چائلڈ کا رائٹ ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے یہ ہے کہ اس کو چائلڈ ہوت اس کے بچپن کو پروٹیکٹ کیا جائے اس کو سنا جائے اس کو صحت بند رکھا جائے بچوں کو اور بچوں کے ساتھ صحیح سلوک کیا جائے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے تو یہ معاشرے کے اور state کے حقوق ہیں children کے لئے پھر ہے fight اکثر بچے آپ اس میں لگتے ہیں بچوں یہ اچھی بات نہیں ہے آپ اس میں نہیں لڑنا چاہیے تو fight کے اندر بھی long vowel sound high ہے پھر ہے high آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر آسمان پہ aeroplane جو ہے وہ fly کرتا ہے high high میں بھی آئی کی long vowel sound ہے high پھر ہے smile smile کہتے ہیں مسکراہت کو smile smile آپ کو پتا ہے کہ یہ مفت میں ہم صدقہ کر سکتے ہیں ایک حدیث ہے کہ اپنے بھائی کو مسکراہتا دیکھنا بھی صدقہ ہے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ کو مفت میں صدقے کے سواب مل جاتا ہے پھر ہے blind آنکھیں جس کی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں وہ blind ہے اس سے نظر نہیں آتا وہ اندہ ہے blind لیکن اس میں بھی آئی long vowel sound ہے تو دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ light کا source بھی ہو اور ہماری آنکھ بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہو اگر light تو ہو جس طرح اندے کی آنکھیں نہیں ہوتی اندہ دیکھ نہیں سکتا تو اسی طرح اگر ہماری آنکھیں ٹھیک ہو اور ہندیرہ ہو تو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی تو پیارے بچوں اسی طرح جو قرآن مجید کا راستہ ہے جس پہ ہم مانگتے ہیں دنسرات المستقیم اس کے لئے بھی دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے یعنی دل کی آنکھیں زندہ ہوں اور light بھی ہو جس طرح سورج کی روشنی ہے اسی طرح یہ سیدھا راستہ قرآن کی روشنی میں نظر آتا ہے تو پیارے بچوں قرآن مجید قرآن قیامت والے دن ہمارا سفارشی بن کر آئے گا پھر ہے رائیڈر رائیڈر کہتے ہیں سواری کرنے والے کو رائیڈر رائیڈر میں بھی آئی کی لانگ واغل ساؤنڈ ہے تو پیارے بچوں جب بھی آپ موٹر بائک پہ رائیڈر سواری کریں تو ہیلمٹ ضرور پہنیں یہ پہلا جو ہے نا وہ سیفٹی کا حاصل ہے کیونکہ دانہ خاصتہ اگر آپ گر جائیں تو آپ کو سر کی چوڑ سے بچاتا ہے ہلمٹ یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے پھر ہے سلائیڈ آپ دیکھیں کہ آپ جھولےوں میں سلائیڈ بچے بہت شوک سے لیتے ہیں لیکن اس میں آپ نہیں باری کا انتظار کرنا چاہیے ایک غصے سے رڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے سلائیڈ اس میں بھی لانگ واغل آئی ساؤنڈ ہے اب یہ آپ کے سامنے کچھ لفظ ہیں ان کو آپ نے لیٹرز کو ری ارینج کرنا ہے اور سکس نیو ورڈز بنانے ہے جس میں لانگ آئی ساؤنڈ ہو تو میننگ فول ورڈز بنانے ہے تو یہ کیا ہے نائٹ اب آپ نے انہی سپیلنگز کو ری ارینج کرنا ہے تاکہ نائٹ کے سپیلنگ بن سکے راب کو نائٹ کہتے ہیں تو نائٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی آئی کی لانگ ووول ساؤنڈ ہے یہ بچہ کیا کر رہا ہے he is crying یہ رو رہا ہے چیخ رہا چلا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں cry تو cry کے سپیلنگ ہیں c r y ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی y بھی ووول کی طرح ایکٹ کرتا ہے یہ کیا ہے fire تو fire کے انہی لائٹرز کو ری ارینج کریں گے تو یہ بن جائے گا fire fire میں بھی آئی کی لانگ ووول ساؤنڈ ہے پھر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہاتھ کی پانچ اگلیاں دیا اور پانچ کو کہتے ہیں five تو five لائٹرز کو ری ارینج کیا تو یہ بن گیا five اس میں بھی آئی کی رونگ ووول ساؤنڈ ہے پھر ہے kite kite جو ہے وہ کھلے میدان میں اڑانے چاہیے kite kite تو اس میں بھی ہم نے ری ارینج کیا تو یہ بن گیا kite اور یہ کیا ہے چھوڑی کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں knife تو knife میں k silent ہے آپ k n i f knife ری ارینج کریں گے تو یہ بن جائے گا knife تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو لیسن پھسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی